بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ اخلاص یا سورہ مبارکہ قل ہو اللہ مختلف نام ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کی محفوظ ہیں اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کو قرآن کریم کے اندر سب سے آسان ترین سورہ کچھ سورے ہیں جو بہت زیادہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں آسان ترین سورہ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر فوراں فوراں محفوظ ہو جاتا ہے فضیلت کے ایک عجیب رخیے بھی ہے کہ اس سورے کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن کے اندر مثل علی ابن ابی طالب سورہ مبارکہ قل ہو اللہ اس کو تعبیر کیا گیا ہے مثل علی ابن ابی طالب کہ توحید کی مثال قرآن کے اندر علی ابن ابی طالب جیسی ہے یا ولائے علی ابن ابی طالب جیسی ہے اس کا ایک دوسر رخ جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا اب یہاں پر اس روایت کا میں تذکرہ کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں امیر کائنات کا تذکرہ ہو تو وہاں پر شہزادی ایک عنہین کا تذکرہ بھی ہو جائے کہ جب قل ہو اللہ ہو آہا کے بارے میں میں جملہ کہتا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا تو معصوم کا جملہ یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کف ہیں ایک دوسرے کے برابر ہے قرآن کے اندر مختلف سورہ ائمہ کی فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور مختلف سورہ اپنے دامن کے اندر ائمہ کی فضائل کو لیے ہوئے ہیں لیکن جب میں سورہ مبارک اکل ہو اللہ کو اگر علی ابن ابی طالب سے تعبیر کر کے یہ کہوں کہ یہ سورہ بہت چھوٹا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے تو ایک سورہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو فاطمہ زہرہ کے نام پر ہو اور آسانی سے یاد ہو جائے تو جب قرآن کی عورات کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سورہ مبارک ہے کوسر نظر آ جاتا ہے سورہ مبارک ہے کوسر نظر آ جاتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اور شاید یہ بات دلیل بن جائے کہ پروردگارِ عالم نے کائنات کے کسی بھی گوشے کے اندر علی و فاطمہ کے اندر ایسا فرق نہیں رکھا کہ جدائی زیادہ ہو جائے کہ اگر علی کے سورے کو یاد کرنا آسان ہے تو فاطمہ کا سورہ بھی انتہائی آسان ہے کہ اگر ایک دعویٰ کرے کہ اللہ اللہ میں یاد کر لیتا ہوں اِنَّا اَعْطَيْنَا بھی یاد کیا جا سکتا ہے اور یہی مزدق بنتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لَوْ لَعْلِيُنَ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کائنات کے اندر کوئی کفو نہ ہوتا فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا اللہم صل على محمد و آل محمد